بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اگری کلچر نیو پیکے میں شامدید پیارے بھائیو کیا حال چالے امید کرتا ہوں کہ اللہ کی رحمت سے آپ صاحب خیر و آفیت سے ہوں گے تو پیارے بھائیو آج میں موجود ہوں شفیق ذریع انڈرسٹری بورا روڈ میاں چننو میں ان کی جانب سے نیو دوہزار بائیس مادل جو ویٹ تریشن مشین تیار کی گئی ہے اس کا آج میں آپ کو مکمل ریویو کروا ہوں گا اور ڈیٹیل کے ساتھ اس کی جو تفصیل ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو پیارے بھائیو آئیے میرے ساتھ جی تو پیارے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے سب بھائیوں سے ریکویسٹ ٹیک چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں کیونکہ مزید اس طرح کی میں ویڈیو اپنے پیارے بھائیوں کے لیے لے کر حاضر ہوتا رہوں گا تو پیارے بھائیو یہ ہے شفیق ذریعہ انڈسٹری بورا روڈ میاں چننو کی جانب سے نیو دوہزار بائیس مادل ویڈ تھریشر مشین تیار کی گی جو ورم والی تھریشر مشین ہے اس کا میں آپ کو مکمل ریویو کرواتا ہوں تو پیارے بھائیو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی فرینڈ سہیڈ ہے تو اس کے بعد میں آپ کو اس کا مکمل ریویو کرواؤں گا تو پیارے بھائیو یہ اس کا فرینڈ سہیڈ آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹی پولی اور اس کے بعد یہ اس کا جو ویٹہ میں آپ کو بتاتا چلوں یہ کافی وزنی ان کی طرف سے ڈالا گیا ہے تھریشر مشین کو کیونکہ تھریشر مشین کے اوپر جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ گندم وغیرہ اگر کشک نہ ہو گیلی ہو تو اس وجہ سے جو تھریشر مشین کے اوپر بہت زیادہ لوڈ پڑتا ہے اس وجہ سے انہوں نے جو اس کا جو ویٹہ یہ کافی وزنی ڈالا گیا ہے کہ اس میں آپ جس طرح مرضی آپ اس میں گندم جو ہے لگائی جائیں اس کو بالکل بھی الحمدللہ لوڈ نہیں پہے گا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پار گندم پھینکی جاتی ہے اور اس کے بعد یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی جو لیفٹ سیڈ ہے یہ دیکھیں شفیق ذریعہ انڈسٹری بورا روڑ میہ چننوں تو یہ اس کا سیڈ پنک ہے جو توری اور دانے کو صاف کرتا ہے یعنی دانے کو صاف کرنے کے لیے اس کے بعد یہ اس کا جو چھوٹی پولی والا کور ہے جو سیڈ پنکے کی طرف بیلٹ جا رہا ہے یہ چھوٹا بیرنگ بھی لگا ہوا ہے یہ اس کی بیگ سیڈ آپ دیکھ رہے ہیں بیگ سیڈ پر بھی وہی جو ویٹ لگایا گیا ہے کافی وزنی ویٹ لگایا گیا ہے یہ اس کا ورم ہے آپ دیکھ رہے ہیں تو ورم کی جو نیچے والی فیٹنگ ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ جو لیوالی پولی ہے جس کو سنگل بیلٹ لگا ہوا ہے اور اس کے بعد جو نیچے اس کی جو لیفٹ سیڈ پر چھوٹی پولی ہے اس کے ساتھ جو ورم ٹیچ ہے تو یہ دیکھیں نیچے جو چھوٹے دو براکٹ لگانے کے بعد اس کو جو ہے اوپر سے بیلٹ ڈالا گیا ہے نیچے کی طرف یہ اس کا جو لے یہ اوپر سے نیچے بیلٹ آ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں وہ چھوٹی پولی کے لیے تو یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے اس کے لیے کلمپ لگائے گئے ہیں یہاں پر ورم رکھا جائے گا دونوں سیڈوں پر یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہے نیچے دو براکٹ لگے ہوئے ہیں جن کی مدد سے یہ ورم چلتا ہے تو یہ اس کا بڑا پنکھا ہے سیڈ پنکھا جو توری اڑانے والا تو پیارے بھائیوں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر کوئی بھی دوست سب آئی اس تریشر مشین کے بارے میں معلومات لینا چاہتا ہے یا اس کی پرائز جاننا چاہتا ہے تو تریشر مشین کے اوپر ان کا کونٹیکٹ نمبر ہے ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ